اس نے ایک سوال کیا دعا ختم ہونے کے بعد بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میرے نبی کے صدقے سے اس کی دعا کو قبول کر کیا یہ کہنا درست ہے یا غلط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ مانگنا چاہیے یا نہیں مانگنا ہے یا نہیں پڑا اچھا سوال کیا جس نے بھی کیا پہلی چیز تو یہ بہت سے لوگ اپنی دعا کے خاتمے بھی اے اللہ اس دعا کو نبی کے صدقے وسیلے تفیل واسطے اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے الفاظ ہوتے اس سے قبول کرنا تو کیا یہ درست ہے تو یاد رکھئے جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے زندہ تھے دنیا میں تب تک آپ کے وسیلے سے دعا کرنا درست تھا اور وہ بھی ان چار شرائطوں کے ساتھ زندہ ہو متقی ہو تو ظاہر سی بات اللہ کے رسول ہے تو نبی ہے تو متقی کا مسئلہ نہیں زندہ ہونا شرط ہے اس کے بعد وہ بھی دعا کرے اور آپ بھی دعا کرو حدیث میں الفاظ ہے صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک صحابی آئے کہا اللہ کے رسول میں نابی نہ ہوں آپ دعا کیجئے میرے بینائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تو اس برداش کرے صبر کرے تو بہتر ہے کہاں نہیں دعا کیجئے آپ نے کہاں ٹھیک ہے گھر جا دو رکعت نماز پڑ نماز کا دعا دعا کر کہ اللہ میں ترے نبی کے وسیلے سے تو اس سے دعا کرتا ہوں کہ میری بینائی واپس دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی انہوں نے گھر جا کے دعا کی تو ان کی بینائی واپس لوٹائیں لیکن اس حدیث میں جو جو باتی بھی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئلہ معلوم تھا آپ نے بھی دعا کی اور اس شخص نے بھی دعا کی یہ تھوڑی ہے کہ بس آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ ہم ان کے وسیلے سے دعا کر رہے ابھی ایک شرط پوری نہیں ہوئی کہنا کہ نبی کے وسیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات تھے صحابہ نے آپ کے وسیلے سے دعا کی کروائی بھی لیکن آپ کی وفات کے بعد کا ایک واقعہ سناتا ہوں عمر بن خطاب رضی اللہ ان کے دور میں خیص سالی ہوئی اس کے اندر ہوا یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حیات نہیں تھے خیص سالی ہوئی سوکھا پڑا تو عباس رضی اللہ ان کو بلایا گیا وہ آئے عمر بن خطاب نماز استدخواق اعلان کیا لوگ باہر گئے نماز ہوئی نماز کے بعد عمر بن خطاب نے سنی کیا الفاظ کہیں عباس رضی اللہ ان کو کھڑا کیا اور کہا اے اللہ جب تیرا نبی ہم میں زندہ تھا ہم اس کے وسیلے سے بارش کے لیے تجھ سے دعا کرتے تو خوب بارش برساتا آج تیرا نبی ہم میں موجود نہیں ہے لہٰذا میں اس کی چچا عباس کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں ہماری دعا کو خبول کر اور خوب بارش ہوئی پتا کیا چلا اس سے نبی حیات تھے تو ان کے وسیلے سے دعا ہو رہی تھی جانے کے بعد کس کے وسیلے سے بھی جو زندہ متخی انسان تھے اب باس ان کے چچا اب ہمارا یہ کہنا نبی کے وسیلے واسطے سے آپ درست ہوں گا کہ بتائیے عمر بن خطاب نے آپ کی وفات کے بعد نہیں کیا تو ہم یہ چودہ سال بعد کر سکتے ہیں کہ بتائیے صحابہ میں سے کسی نے بھی رسول کی وفات کے بعد میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کی زندگی بہت سے وسیلے لیا انتخال کے بعد کبھی یہ کہاو کہ رسول کے وسیلے سے واسطے سے صدقی طفائل سے پتا نہیں یہ کیا لفظ ہے تو مانگتے ہیں یہ درست نہیں ہے اس لئے میں نے پہلے کہا اپنی دعا آپ مانگئے اللہ رب العزت سب کی دعائیں سنتا یاد رکھی اور کسی کا واسطہ کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے اس آیت میں سور بخرا کی اللہ نے خلق کا لفظ بھی نکال دیا نبی کو اتنا بھی نہیں دیا کہا سیدھے سنتا ہوں میں دعا دی خلق بھی نہیں کہا کہہ دو ان سے کہ میں دعائیں سنتا ہوں سیدھا کہا یہ تم سے پوچھتے دعا مجھ سے پوچھتے کہا میرے بارے میں تو کہہ دو میں ان سے خریب ہوں اور جس کی دعا جو مانگتا ہے مجھ کی دعا سنتا ہوں یہ نہیں کہا کہ تم کہہ دعا لفظی نہیں خلقا جبکہ دوسرے جگہ ملیں گا آپ کے لفظ سمجھ رہے آپ بات کو تو لہٰذا آپ سیدھے اللہ سے مانگ دیں اللہ سیدھے دے سکتا ہے جو صدقے یا طوفیل سے یا وسیلہ جو بھی آپ کہیں مانگا گیا وہ آپ سنوان کی حیات اور زندگی میں تھا اس کے بعد کبھی کسی صحابی نے یا تعوین سے یہ عمل ثابت نہیں یاد رکی دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ سنوان اللہ سے کہا وسیلہ مانگنا کیسا ہے تو آپ وسیلہ نہیں مانگا جا سکتا تب حیات ہے جب مانگا جا سکتا ہے تو پھر آج کیا کرے تو کوئی متقی نیک پردگار شخص ہو وہ بھی آپ کے لئے دعا کرے آپ بھی اس کے لئے دعا کرے تو بھر آج کیا یہ وسیلہ آپ لے سکتے ہیں لیکن اب یہ کہنا نبی کے وسیلے سے درست نہیں اس لئے کہ صحابہ نے کبھی آپ سنوان کے وفات کے بعد انتخال کے بعد آپ کا وسیلہ نہیں مانگا